بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ریسیپی ہے فرنچ فرائز کی ریسیپی تو یہ تو ہر کسی کی فیوریٹ ہے جو کہ ہر گھر میں بنائی جاتی ہے لیکن منصلا یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے بنائیں کہ آئلی بھی نہ ہو جلد نرم بھی نہ ہو اور ٹیسٹ بھی زبردست ہو تو اگر آپ فرنچ فرائز کے تمام طریقے آزمان چکے ہیں اور کچھ نیا ایفیکٹیو ڈونڈنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو بلکل آپ کے لئے ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مختلف ٹپس جس کو فالو کرتے ہوئے آپ زبردست فرنچ فرائز گھر میں تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنچ فرائز کی اور بھی ریسیپیز میرے چینل پر موجود ہیں آپ چاہے تو ان کا وزیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پہلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے آلووں کی کٹنگ کا تو یہاں میں نے آلووں کو کٹ کر لیا ہے کوشش کیجئے گا کہ ان کو ایکول آپ نے کٹ کرنا ہے اس کے بعد جو غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو فوری فرائے نہیں کرنا آپ نے جیسے ہی آلووں کو کٹ کی ہے آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے کھولے پانی میں آپ نے ان کو سوک کرنا ہے بھگو دینا ہے تاکہ اس کی جو سٹارچ ہے وہ ریلیز ہو جائے اور آلو فرائے کے بعد نرم نہ ہو تو جب تک کہ وہ سوک کی ہوئے ہیں ہم ایک کوٹنگ تیار کر لیں گے جس میں میں ایک کپ میدع شامل کر رہی ہوں اور ایک ہی چمچ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے کون پلور کا ایک چمچ میں اس میں شامل کر رہی ہوں چاول کا اور اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی نمک تو یہاں آپ نے ہس پر ضرورت اپنے تیسٹ کے کورڈنگ آپ نے اس میں نمک شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اب یہ سب کچھ ہم کیسے استعمال کریں گے اس کے لئے آپ نے آگے ویڈیو میں دیکھنا ہے کہ میں اس کوٹنگ کو کس طریقے سے استعمال کروں گی جس سے کہ فرنچ فرائز نارم بھی نہیں ہوں گے تو دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں یہ ہمیں جو آلووں کو میں نے بھگھویا تھا پانی وہ میں نے اچھے سے ڈرین کر لیا ہے کمپلیٹی آپ نے اس کو ڈرین کر لینا ہے اب یہ سٹیپ ہے کہ ہم نے ان کو کوٹ کیسے کرنا ہے تھوڑی کوٹنگ ہم اس پر لگائیں گے لیکن کچھ ایسے ایفیکٹیو ٹرک سے ہم اس کو لگائیں گے جس سے کہ آپ کے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے کوٹنگ کی کونٹیٹی بھی کم ہوگی لیکن ایون لی آپ دیکھیں گے کہ سارے جو فرائز ہیں ان پر اچھے سے کوٹ ہو جائے گا تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھا کیجئے گا تاکہ سارے سٹیپس آپ کو اچھے سے سمجھ سکے فالو کر سکے تو یہاں میں نے لے لیا ہے زپ لک بیگ زپ لک بیگ اس لیے لیا ہے کیونکہ جب ہم نے اس میں کوٹنگ ایڈ کی ہے تو پھر میں اس کو شیک کروں گی تاکہ جو ساری کوٹنگ ہے وہ فرائز پر اچھے سے لگ جائے تو اس کے لیے اچھا ہے کہ آپ کسی قسم کا شاپنگ بیگ یا اس طرح کا زپ لک بیگ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو کسی کھلے برطن میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے آپ نے شیک کرنا ہے ان فرائز کو اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کیسا میچکلی آپ دیکھیں گے کہ سارے جو فرائز ہیں اچھے سے کوٹ ہو چکے ہیں تو یہاں اگر آپ ویڈیو پسند آ رہی ہے آپ کو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے ویڈیوز آپ تک پہنچے تو چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ تک پہنچ سکے تو ایونلی ان کو ہم نے کوٹ کر لیا ہے اب آگئے سٹیپ کے ہم نے اس کو فرائے کیسے کرنا ہے کہ آئیلی بھی نہیں ہوں تو اس کے لئے بہت ایزی سے سٹیپ ہیں لیکن آپ نے ان کو فالو ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں آپ سے بتاؤں گی تو اس طرح آپ نے علیدہ علیدہ سے سارے فرائے کو آپ نے آئیل میں فرائے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے تین سے چار منٹ کے لیے ان کو میڈیم فلیم پر اچھے سے فرائے کر لینا ہے کتنا فرائے کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس پہ کلر اچھا دارک پراؤن سا کلر نہیں آئے گا جس ایک ہلکی سی لئے رائے گی تو اتنا آپ نے ان فرائے کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے رکھنا ہے اگر آپ زیادہ کونٹریٹی میں بنا رہے ہیں تو فرسٹ بیچ آپ کا ریسٹ کے بعد اگین آپ نے اس کو دبل فرائے کرنا ہے دبل فرائے کرتے وقت آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے کرنا ہے اور میڈیم ٹو ہائے فلیم پر آپ نے اس سے فرائے کرنا ہے اس سے اس کا کلر بھی بہت اچھا گولڈن آ جائے گا اور فرائے پر ایسی لئے رائے گی جو کہ اس کو لمبے ٹائم تک نرم بھی نہیں ہونے دے گی کرسپی رکھے گی تو سیزنگ آپ اپنے مرضی کے مطابق اس میں جو بھی چاہیاں فلیور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ اس میں کوٹنگ ایڈ کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا زبردست کلر بھی آیا ہے کرسپی ہیں اور کافی دیر تک یہ نرم بھی نہیں ہوں گے تو ان سارے سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ گھر میں آپ بازار جیسے فرینچ فرائز تیار کرسکے تو ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا نئی ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیوز کو دیکھنے کا پسند کرنے اور چینل کو سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ